بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو رات دن لائن اف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر ہندوستان کی جہاریت کا پا مردی سے جواب دے رہی ہیں کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھارت نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بے دردی سے کشمیری نوجوانوں کو مارنا شروع کر دیا ہے پچھل چند دنوں میں وہ اٹھارہ نوجوانوں کو شہید کر چکے ہیں گنجان آبادیوں میں گھروں اور ذرہ زمینوں کو آتشی اصلاح سے تباہ کیا جا رہا ہے دنیا گوائی دے رہی ہے کہ بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مقبوضہ جمع و کشمیر میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے بھارتی افواج کا مقبوضہ جمع و کشمیر محاصرہ نہ نگلے بنے نہ اگلے انسانی جرائم کو چھپانے کے لیے ہندوستانی قابض افواج لائن اف کنٹرول کے اس پار آزاد کشمیر کے اسی ہزار کمبوں کو نشانہ بنا رہی ہیں آج کل انہیں نے اپنی جاہریت کو تیزتر کر دیا ہے جانے ضائع کی جا رہی ہیں لنگو زخمی کیا جا رہا ہے اور انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے ایسے موقع پر ہماری بہادر افواج ہندوستانی قابض افواج کا مو توڑ جواب دے رہی ہیں اور ان کو ہر محاصر پر پسپا کر رہی ہیں پاکستانی افواج اپنی جوابی کارروائی میں اپنے آلہ ترین جنگی اصولوں کے مطابق صرف فوجی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہی ہیں سیویلینز کو نہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے شہری ہیں لیکن بزدل بھارتی فوجی بھاری اصلاح کے ساتھ گنجان آباد دہات اور شہری آبادیوں میں چھپ کر حملہ کرتے ہیں تاکہ پاکستانی افواج ان پر جوابی کارروائی نہ کر سکیں اور وہ کشمیری شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکیں اب یہ حال ہی میں افواج پاکستان کے پے در پے حملوں سے بھارتی فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں میرا بھارتی فوجیوں اور امید شاہ کو یہ بشرا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کی متنازہ اور خارجی سرزمین سے اپنی افواج فورا نکال دیں اس طریقے سے وہ اس گریہ زاری سے بھی بچ جائیں گے جس کا وہ ہر روز مظاہرہ کرتے ہیں آزاد کشمیر زندہ باد پاکستان پائندہ باد